بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک گوڑنیوز لائے ہوں گوڑنیوز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے وابڈا میں بے شمار نوکریوں کا اعلان کر دیا ہے وہ ٹوٹل کتنی پوسٹ ہیں اور کون کون سی پوسٹ ہے کس کس پوسٹ پہ کس طرح کے اہل لوگ ہیں یا نہیں ہیں اس میں کس طرح کے لوگ پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کیا تعلیم ریکوائیڈ ہے مکمل تر تفصیل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی تفصیل سے بتاؤں گا اس سے پہلے آپ اگر میرے یوٹیوب چینل آپ نے میرا سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن لازمی دبا لیں تاکہ ہر نیو اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل یہ ہے کہ پیسکو میں وقنسی کا انانسمنٹ جو گورمنٹ نے کیا ہے جو وقنسی ہیں شبی سو پانچ دوستو یہ پوسٹ ہے اے ایل ایم کی پوسٹ ہے اے ایل ایم کا مطلب اسسٹنٹ لینڈ مین تو دوستو اس میں صرف اور صرف میٹرک ریکوائیڈ ہے اور اس سے زیادہ آپ کی ہو مینیمم میٹرک آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے اور میڈیکل کٹیگری یہ ایک اٹھ گرنے چاہیے ہائیڈ میکسیمم آپ کی پانچ فٹ ہونے چاہیے اور جو چیسٹ ہے وہ بتیس انچ تک ہو اس کے علاوہ دوستو آپ کے اگر کوئی ڈیپلو میں ہیں یا کوئی آپ کس اتروائز ہے تو آپ کو پریفر بھی کہا جائے گا اور ساتھ ہی میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں آٹھ سو میٹر رنننگ بھی ہے جو پانچ منٹ بھی آپ نے کلیر کرنی ہوگی دوستو اس کے علاوہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ ایسے کرنا ہے کہ آپ کے ایم یو کی ویب سیٹ پہ جا کے فارم اپلیکیشن پولٹل ڈانلوڈ کر لینا ہے اس کے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے بینک چلان جو پے کرنا ہے وہ ہے دو سو پچیس روپے کا جو آپ کو ادھر سکرین میں نظر آ رہا ہوگا دو سو پچیس روپے کا چلان پے کرنا ہے اس فارم کو فیل کر کے اپنے سب ڈاکومنٹس کی ایک ایک فوٹو کاپی کرا کے اس اپلیکیشن کے ساتھ اور جو آپ نے چلان پے کریں گے یہ نیچے گئے مینچن اڈریس پہ آپ نے اس کو بھیجوا دینا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ پیسکو ایچ کیو پشاور اس پہ آپ نے پوسٹ آفیس بھیج دینا ہے نا کہ ٹی سی ایس وہاں ٹی سی ایس آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا جسٹ آپ نے پوسٹ آفیس بھیجنا ہے تو دوستو میری ویڈیو آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اپلائی کرنے کا طریقہ یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ مجھے بلا جھجک کومنٹس میں پوسٹ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد ان جلد آپ کو ریپلائی دوں بہت شکریہ اللہ حافظ